بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زقاة کی اہمیت و عظمت اور تاقید بیان فرمائی ہے بلکہ صراحت کے ساتھ اس کے مسارف بھی بیان فرما دیئے ہیں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِالْرِقَابِ وَالْغَوَارِ مِنَا وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيدَةً مِّنَ الْغَوَاهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقِيمٌ صدق اللہ العظیم یہ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو اور گردنوں کو چھڑانے اور کرزداروں کی مدد کرنے کے لیے ہیں اور خدا کی راہ میں اور مسافر نوازی میں صرف کرنے کے لیے ہیں ایک فریضہ خدا کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور داناؤ بینا ہے اس آیت میں زقاعت کے آٹھ مسارف بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک فقراء نمبر دو مساکین نمبر تین عاملین زقاعت نمبر چار مولفات القلوب نمبر پانچ رقاب نمبر چھے خادمین نمبر سات فی سبیل اللہ اور نمبر اٹھ کبن السبیل زقاعت کی رقم ان آٹھ مدوں میں ہی صرف کی جا سکتی ہے ان کے سوا کسی اور مد میں صرف کرنا جائز نہیں حضرت زید بن حارس صدائی ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ زقاعت کے مال میں سے مجھے بھی انعائیت فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ نے زقاعت کے مسارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی بلکہ خود ہی اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کی آٹھ مدیں مقرر فرما دی ہیں تم اگر ان مدوں میں سے کسی مد میں آتے ہو تو تمہیں زقاعت کی مد میں سے دے دوں گا ان مدوں کی تفصیل یہ ہے فقیر جس کے پاس نصاب یا اس کی قیمت موجود نہ ہو اس میں وہ تمام نادار محتاج اور معذور داخل ہیں جو مسکل طور پر یا آرجی طور پر مالی تعاون کے مستحق ہوں مسکین یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نمبر تین پہ آتے ہیں عاملین زقاعت ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو زقاعت و عشر کی تحصیل و حفاظت تقسیم اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہوں وہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں ان کی ترخواہیں زقاعت کی مرد سے دی جا سکتی ہیں عاملین اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں نمبر چار پر ہے مولفت القلوب اس سے مراد نو مسلم لوگ ہیں جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو اسلام کی مفاد میں ان کو ہمبار کرنا ہو یہ لوگ اگر صاحب نصاب بھی ہوں تو ان کو زقاعت دی جا سکتی ہے نمبر پانچ پر ہے جی غلام کو ازاد کرانا یعنی جو غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر چکا ہو کہ میں تمہیں اتنی رقم ادا کروں تو تم مجھے آزاد کر دو ایسے غلام کو مقاتب کہتے ہیں مقاتب کو آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے زقاعت دی جا سکتی ہے عام غلاموں کو زقاعت کی رقم سے خرید کر آزاد کروانا جائز نہیں اگر کسی زمانے میں غلام موجود نہ ہوں تو یہ بد ساکت رہے گی نمبر شے پر کرزدار ایسے لوگ جو کرز کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہوں اور اپنی ضروریات سے بچا کر کرز ادا نہ کر پا رہے ہوں خواب بے روزگار ہوں یا کمانے والے اور ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنا کرز چکا پائیں تو ان کے پاس بقدر نصاب باقی رہے اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کسی ناغھانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں کوئی تاوان یا غیر معمولی جرمانہ دینا پڑا یا کاروبار فیل ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آیا اور اس طرح کے معاملات میں ان پر زقاعت فرض ہے نمبر سات پر ہے فی سبیل اللہ اس سے مراد راہ خدا میں جہاد ہے جہاد کا لفظ قتال کے مقابلے میں عام ہے اور فی سبیل اللہ میں وہ ساری کوششیں شامل ہیں جو اسلامی مملکت کی حفاظت اور دفاع کے لئے کی جائیں اس جو دو جہز میں جو لوگ شریک ہوں ان کے مسارف سفر ان کی سواری علات و اسلح اور سر و سوام کی فراہمی کے لئے زقاعت کی رقم صرف کی جا سکتی ہے زائرین حرم بھی ہیں جو حج کے ارادے سے روانہ ہوں اور راستہ میں کسی حادثے کا شکار ہو کر مالی تعاون کے محتاج ہوں اور وہ طلبہ بھی مراد ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہوں اور حاجت مند ہوں نمبر آٹھ پر ہے ابن سبیل یعنی کہ مسافر مسافر خواہ اپنے گھر میں خوشحال اور دولت مند ہو لیکن سفر کی حالت میں اگر وہ مدد کا محتاج ہے تو زقاعت کی مدد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اب آتے ہوں ان لوگوں کی طرف جن کو زقاعت دینا جائز نہیں ہے ان میں سات قسم کے افراد ہیں جن کو زقاعت دینا جائز نہیں ہے ان کو زقاعت دینے سے زقاعت ادا نہ ہوگی نمبر ایک پر ہے ماں باپ ماں باپ کو اوپر تک یعنی دادا دادی نانا نانی اور پھر ان کے ماں باپ کو اوپر تک نمبر دو پر ہے اولاد اولاد کو نیچے تک یعنی بیٹا بیٹی ان کی اولاد پوتا پوتی نواسہ نواسی اور پھر ان کی اولاد نیچے تک نمبر چار پر ہے شوہر اور نمبر پانچ پر ہے بیوی ان رشتہ داروں کو زکاة دینے کے مہنی بلاخر یہ ہوتے ہیں کہ گویا زکاة کے مال سے اپنی ہی ذات کو نفع یا نقصان پہنچایا لیکن اس کے یہ مہنی ہرگز نہیں ہے کہ اپنے مال سے آدمی ان سے تعاون نہ کرے بلکہ شریعت کی جانب سے ان کی کفالت اور مالی تعاون ہر مسلمان پر لازم ہے ان چار رشتوں کے علاوہ باقی سارے اشتہ داروں کو زکاة دینا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور زیادہ عجر و سواب کا باعث ہے نمبر پانچ پر صاحب نصاب خوشحال آدمی کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے اور نہ کسی فقیر اور نادار کو اتنا دینا جائز ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے ہاں اگر وہ مقروض ہو تو حسب ضرورت زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں نمبر چھے پر غیر مسلم ہے غیر مسلم کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے اور نمبر سات پر بنی حاشن کی اولاد میں تین خاندانوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کو حضرت حارس رضی اللہ عنہ کی اولاد کو اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد کو سادات بنی فاطمہ اور سادات علوی اس تیسرے خاندان میں داخل ہیں کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقے کا مال آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جائز نہیں اس لیے کہ صدقہ لوگوں کا مل ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم لوگ زکاة دے سکیں اور حق دار کو زکاة دے سکیں اللہ تعالی ہمارا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یارب العالمین